عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کرونا وائرس پر قابو پائے بغیر سعودی عرب میں آج سے تمام کاروباری سرگرمیوں پر آج پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں جس کے بعد معاملات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں سعودی عرب میں تین ماہ کے لوگ ڈاؤن کے بعد آج صبح ملک کی سطح پر نافذ گرفیو اور کاروباری سرگرمیوں پر آج پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں تاہم عمرہ برنل اقوامی سفر اور پچاس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی برقرار رہے گی سعودی وزارت داخلہ کے اعلامے کے مطابق اجام کی دکانوں اور بیوٹی پولرز پر آج پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں اور انہیں آج سے تمام تر ایٹیت اقدامات پر عمل کرتے ہوئے کام کرنے کی اجازت ہوگی اعلامے کے مطابق عمرہ اور زیارات معتل رہیں گی جبکہ برنل اقوامی پروازوں کے ملک میں داخلے پر پابندی برقرار رہے گی اسی طرح بری اور بحری حدود سے ملک سے باہر جانا یا باہر سے آنا ہدایت سانی تک بند رہے گا اس کے علاوہ پچاس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی تاہ حکم سانی برقرار رہے گی بزارت داخلہ کے جانب سے عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ کورونا وارس کے حوالے سے اختیار کی جانے والی احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی پر مکررہ سزائیں بھگت نہ ہوگی سعودی حکومت نے کورونا کے پہلاو پر قابو پانے کے لیے مارچ میں سخت اقدامات کیے تھے جن کے تحت کئی علاقوں اور شہروں میں کرفیو کا نفاظ بھی شامل تھا مئی میں سعودی حکومت نے سفر اور نقل و حمل پر آیت پابندیوں کے تین مراحل میں خاتمے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا